موسیقی 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 بیس جماعت السانی وہ تاریخ ہے کہ جس پہ تمام مومنین کو بہت زیادہ خوشی منانی چاہیے چونکہ یہ وہ تاریخ ہے کہ ابھی آپ اس ملاد میں جو بیان ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے پاچ بیس جماعت السانی سن پانچ بیست کو جو ہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں پردگار عالم نے خاتون جنت زوجہ رسول مادر حسنین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو بھیجا اس بابرکت مہینے میں بی بی سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہے اپنی جانب سے جو گزر چکی اپنی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے سب سے پہلے تو زمانے کی امام فرزند زہرہ کی خدمت میں حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں اور جس طرح بی بی کی شہادت پرشکو طریقے سے منائے جاتی ہے چاہے پہلی شہادت کی تاریخ ہو چاہے دوسری کی تاریخ ہو اسی طرح بی بی کے ولادت کا جشن خالی ایک دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو بھی اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح منانا چاہیے چونکہ سارے دین کا دار و مدار یا یہ کہ یہ کہ محمد مصطفیٰ کا دین جو گھوم رہا ہے وہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر گھوم رہا ہے یہ کوئی تقریر کا انداز نہیں ہے یا یہ کوئی خطیبانہ نکتہ بیان نہیں کیا بلکہ ابھی آپ کے سامنے جو آیات اور روایات پیش کی جائیں گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو اتنا مبارک بنایا اتنا مبارک بنایا کہ فیزیکلی دیکھا جائے جسمانی ادبار سے دیکھا جائے تو بی بی اتنی ببرکت مبارک ہے کہ بی بی کا قدم اگر کہیں پہنچ جائے تو اس جگہ پر خدا کی خاص رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے بی بی کا ذکر اتنا مبارک ہے کہ جہاں پہ بی بی کا ذکر ہو وہاں پہ ملائکہ آتے ہیں حدیثی قصہ میں آپ یہی پڑھتے ہیں نا حدیثی قصہ کے شان نزول کیا ہے کہ جہاں پہ حدیثی قصہ پڑھی جاتی ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور آنے والوں کے لئے جو استغفار کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ متفرق نہ ہو جائے تو بی بی اپنی ذات کے اعتبار سے بابرکت ذکر بابرکت اور اتنی بابرکت ہے یہ بی بی اتنی یہ بابرکت ہے بی بی کہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے سورہ سورہ زہا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ دن اللہ کے رسول کے پر وہی نہیں آئی تو پردگارِ عالم یہ جو یہود تھے انہوں نے اللہ کے رسول کو تعانی دینا شروع کر دیا کہ تمہارے خدا نے تم کو چھوڑ دیا بڑا پرچار کر رہتے ہیں اسی خدا نے تم کو چھوڑ دیا تو رسولِ خدا کو تو پتا تھا کہ چھوڑا نہیں ہے لیکن تھوڑی دے کے لئے جو ہے وہ مسترب ہوئے یا غم ہوا تو پردگارِ عالم نے اللہ کے رسول کو اس سورے کے اندر وعدہ کیا کہ وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَحَمُن تم کو انقریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے برکت شہزادی کے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس سورے کے اندر سے ہی کتنی چیزیں آپ کے لئے سامنے آ جائیں گی کہ بی بی کی ولادت کی خوشخبری دینی یعنی رسولِ خدا کی دل جو ہی کرنی ہے اور خدا اس سورے کو نازش شروع کر رہا ہے وَضُّحَ وَاو قسمیہ سے عرب میں قسم تین طریقے سے کھائی جاتی وَاو کے ذریعے سے بَا کے ذریعے سے اور تیہ کے ذریعے سے وَاللَّه بِاللَّه تَلَّه یہ حروفِ قسم ہیں اور قسم جو کھائی جاتی ہے جھوٹا شخص قسم کھاتا ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو میں غلط نہیں کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہوں لیکن سچا شخص قسم کھاتا ہے اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میری بات میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے لیکن جب میں قسم کھا کے یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کتنی بڑی اور عظمت والی ہے کہ میری جیسی ہستی بھی جو ہے وہ قسم کھا کہ تم کو جو ہے وہ اگلی بات بتانے والی ہے تو اس سورے کے اندر سورے کی ابتداری واللیل ایزا سجا دوپہن کے قسم اور رات کے قسم کے جوئیز دوپہر پچھا جائے ما ودعک ربکا ومقلا اے ہمارے حبیب ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے والآخرت خیر لکا من الاولا اور یہ دنیاوی زندگی سے نا آخرت کی زندگی کہیں زیادہ بہتر ہے اور اب رسول خدا کی دل جوئی کی جاری ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ یہ یہودی تم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو چھوڑ دی ہم نے تم کو چھوڑا نہیں ہے اور اب دل جوئی کی جاری ہے کہ ہم انقرید تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو پروردگار عالم نے سورہ زہا کے اندر جو وعدہ کیا وہ سورہ اثر کے اندر پروردگار عالم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا یہ وہاں کہا وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اور سورہ کوسر کے اندر کہا کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر تو عظمت برکت فاطمہ یہاں سے پتہ چل جاتی ہے کہ خدا وعدہ کر رہا ہے اور اس وعدے کو پورا کر رہا ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات مبارک کے ذریعے سے تو پتہ ہی چلا کہ پروردگار عالم کے نزدی فاطمہ زہرہ سے زیادہ کوئی بابرکت چیز تھی ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنے وعدے کو نبھا سکے تو پروردگار عالم نے جو محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا وہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے سے اس وعدے کو پورا کیا درود بھیجے محمد وعال محمد پر تو بی بی اتنی بابرکت کہ خدا بھی اگر وعدہ کرے اپنے نبی سے تو شہزادی کی وجود کے ذریعے سے اس وعدے کو پورا کرے شہزادی اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو شہزادی کی حیثیت اور منزلت یہ ہے کہ شہزادی کی معرفت کے بغیر نہ کوئی رسالت تک پہنچ سکے گا اور نہ ہی کوئی امامت تک پہنچ پائے گا جس طرح ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں بیچ میں کاٹا ہوتا ہے کاٹا بتاتا ہے کہ یہ وزن اور یہ اشیاء برابر ہیں تو اسلام لینا ہے تو رسول کے پاس آو گے اور رسول چلے جائیں گے تو اب تمہیں اسلام کہاں سے ملے گا امامت کے ذریعے سے تو یہ رسالت اور امامت کے درمیان جو رابطہ ہے وہ فاطمہ زہرہ کی ذات ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام دنیا میں آیا رسول کے تبسط سے دنیا میں پھیلا رسول کے تبسط سے لیکن اس کو جو ادیان کو پر غالب کرے گا وہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوگا وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ لیوزہ رہو اللہ دین کلے تاکہ اس دین اسلام کو تمام دینوں پر ظاہر کرے غالب کرے اگرچہ یہ بات مشرقوں کو پسند نہیں آئی تو رسول اللہ تو چلے گئے کہ دین اسلام غالب آگے سارے دینوں کے پر آج بھی دنیا کا تیسرے نمبر پہ جو دین آتا ہے وہ اسلام ہے پہلے نمبر پہ بودھسٹ ہے پھر حیسائیت ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اسلام آتا ہے تو گویا یہ آیت تو ابھی مکمل نہیں ہوئی نا کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس دین کو سارے آجان پہ غالب کریں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ دین ابھی غالب نہیں ہوا غالب ہوگا تو غالب کون کرے گا غالب جو کرے گا اس کا نام ہے یبن الزہرہ اس کا لقب ہے یبن الزہرہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا تو قیامت تک یہ دین محفوظ بھی رہے گا اور یہ دین پہچانا جائے گا فاطمہ زہرہ کے نام سے یعنی فاطمہ زہرہ کے توسط سے فاطمہ زہرہ کی اولادوں کے ذریعے سے کہ دین اسلام جب آیا اللہ کے رسول نے پھیل آیا لیکن اس دین کو جو باقی رکھے گا وہ فاطمہ زہرہ کا لالو یہ بی بی کی عظمت اتنی زیادہ اتنی زیادہ جو میں نے کہا نا کہ رسالت اور امامت کے درمیان رابطہ فاطمہ زہرہ کی ذات ہے جب تک کہ فاطمہ زہرہ کی منزلت کو نہیں پہچانا جائے گا اسلام یعنی مسلمان نہ نبوت کو پہچان پائے گا اور نہ ہی امامت کو صحیح طرح پہچان پائے گا کیونکہ بی بی کی ذات ایسی ہے نا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بی بی جو نے محافظ رسالت بھی ہیں اور محافظ امامت بھی ہیں بی بی کی ذات وہ ہے کہ جس نے رسالت کا بھی دفعہ کیا اور امامت کا بھی دفعہ کیا اور بی بی کی عظمت ایسی ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ رسالت اور امامت کے درمیان رابطہ جو ہیں وہ شہزادی کونین کی ذات ہے اب سننے والا کہے گا کہ یہ چونکہ میلات پڑھا جا رہا ہے اس لئے بی بی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو بس بغیر تحقیق کے کوئی بات کہیں جاری نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو کہا نا کہ رسالت اور امامت کے درمیان جو رابطہ ہے نا وہ فاطمہ زہرہ کی ذات ہے یعنی رسالت اور امامت اگر پہچانی جائے گی تو فاطمہ زہرہ کی وسیلے سے پہچانی جائے گی دلیل کیا ہے آج کل کر تو زمانہ ہے نا کہ ہر بات کی دلیل چاہیے ہوتی ہے تو اس کی دلیل ویسے تو قرآن کے در جگہ جگہ مل جائے گی لیکن اگر دلیل چاہیے حدیثیں کیوں سے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو جبرین نے پوچھا کہ یا رب منطح تل کسا پروتگارہ اس چادر کے نیچے کون ہے تو جبرین تو روز کے آنے جانے والے تھے لیکن کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ رسالت اور امامت کا نور اتنا قریب قریب ہے کہ جبرین نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ اس میں سے رسالت کون ہے اور امامت کون ہے تو ان نوروں میں جو نمائی نور تھا نا کہ جس کے ذریعے سے امامت کو تعریف کرائے جائے رسالت کے تعریف کرائے جائے تو کہا گیا کہ ہم فاطمہ تو ابو ہوا وابال ہوا وابن ہوا تو پتہ یہ چلا کہ جب امامت اور رسالت ایک جگہ جمع ہو جائے اور پہچاننا مشکل ہو جائے تو قیامت تک امامت اور رسالت کے تعریف فاطمہ زہرہ کی ذات سے ہو گئے تو انہیں بھیجے محمد وعالی محمد کو کہ یہ بی بی اتنی بابرکت ہے اسلام کا دفع کرنا ہو تو بی بی کی ذات کافروں کو اسلام پہچانوانا ہو تو بی بی کی ذات آپ دیکھ لیجیے نا موبائلہ چوبیس زلج کو موبائلہ جو ہوا ہے ایک کافروں سے ہوا ہے نا تو اس موبائلہ کے اندر جو گئے ہیں وہ تو پانچ افراد گئے ہیں نا رسول اللہ خدا نے امیر المومنین ہیں شہزادی ہیں اور حسنین علیہ السلام تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا دفعہ کرنا ہو تو پروردگار عالم شہزادی کونین کے ذریعے سے اسلام کا دفعہ کرتا ہے تو اس کی دلیل خود آئے موبائلہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آیت حدیث قصہ کے نزول کے وقت پروردگار عالم نے پانچ کے درمیان مرکز تعریف فاطمہ زہرہ کی ذات کو اقرار دیا بلکل اسی طرح موبائلہ کی آیت جب نازل ہوئی تو جیسے رسول خدا لے کے چلے ویسی آیت نازل ہوئی وہاں پہ بھی مرکز فاطمہ زہرہ کی ذات تھی یہاں پہ بھی مرکز فاطمہ زہرہ کی ذات ہے کہ جب اللہ کی رسول لے کے گئے تو آیت کیا نازل ہوئی کہ قل تعالیٰ اپنا آنا ویابنا آکم وانسا آنا وانسا آکم وانفوس آنا وانفوس آناukم وانفوس آکم فنبل فنبل فنجل لانت اللہ حلقازبین کہ رسول ان سے کہہ دو کہ موبائلہ کرتے تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں تم اپنی عورتوں کے لے کے آؤں تم اپنے نفسوں کے لے کے آؤں پھر چھوٹوں کے پر لانت بھیج دیں اس آیت میں دو باتیں تو سمجھا دیں پہلی بات تو یہ ہے جیسے رسول خدا لے کے کافلہ گھر سے نکلے تھے جو روایتوں کے اندر بیان ہے کہ اللہ کے رسول مبائلہ کے لئے نکلے تو اس طرح نکلے کہ امام حسن نے املی پکڑی ہوئی ہے امام حسین گود میں ہے بیچ میں شہدادی کونین ہے اور شہدادی کونین کے بیچے امیر مومنین کی حسنی ہے اور آیت بلکل اسی طرح نازل ہو رہی ہے وہ انفوسنا ہے جیسے ہی انسان کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے سینے کو دیکھتا ہے تو جیسے ہی کہا انفوسنا تو جیسے ہی آیت نازل جیسے ہی آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول کا قافلہ بھی ویسی تیار تھا پہلے حسنین تھے اس کے بعد نسانہ بیچ میں فاطمہ زہرہ تھی اس کے بعد انفوسنا تو مولا کائنات کی ذاتی تو پتہ یہ چلا کہ نظران کے عیسائیوں کے سامنے اسلام کو جو پروردگارِ عالم پیش کرنا چاہتا ہے دکھانا چاہتا ہے اس کی مرکز بھی فاطمہ زہرہ کی ذات ہے ضرور بھیجے محمد و آل محمد پر تو شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ اس عدوار سے کہ گیارہ معصوم کی ماں ہیں امام حسن سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک سب کے سب فاطمہ زہرہ کی اولاد ہیں لیکن عجیب لمحے فکریہ ہے اور یہ خدا شہد اپنی دلیل اور نشانی دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو عظمت زہرہ کو بہجانو کہ پہلے آئے موبائلہ والا جملہ مکمل کر دوں کہ وہاں پہ کیا کہا گیا کہ موبائلہ کر دیں اور پھر لعنت بھیجیں جو جھوٹا ہوگا اس کے پر لعنت خدا کی ہو جائی تو پتہ یہ چلا کہ یہ پانچ کے پانچ وہ ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں آ جائے وہ خدا کے نزدیک بھی جو ہے وہ قابل اللہ ہے اور اب آ جائیے کہ گیارہ کی گیارہ معصوم جائے وہ شہزادی کونہین کے فرزند ہیں اور سارے مسلمانوں کو اتفاق ہے بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بہت سارے آدھیان میں یہ بات ہے کہ آخری زمانے میں ایک منجی آئے گا منجی بشار آئے گا کہ جو آنے کے بعد سارے انسانوں کو ظلم سے نجات دے گا پارشیوں کے اب یہ عقیدہ ہے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے ہر قوم اور مذہب میں یہ عقیدہ پائے جاتا ہے مسلمانوں میں بھی ہیں مسلمانوں میں عقیدہ تھوڑا فرق یہ پر جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے جیسے ہم لوگ کا عقیدہ ہے کہ وہ جو منجی بشار ہے نا وہ سن 255 حجری میں پیدا ہو چکا ہے پیدائش میں سب کا اختلاف ہے کوئی کہہ رہا ہے پیدا ہوگا کوئی کہہ رہا ہے پیدا ہو چکا لیکن اتفاق جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو آنے والا آئے گا نا مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو آنے والا آئے گا نا وہ فاطمہ زہرہ کی اولاد میں سے ہوگا یعنی خدا نے جو کہا تھا نا کہ اے رسول انہ شانیہ کا ہوا لبتہ تمہارا دشمن ابتہ روکے رہ جائے گا اور نسل باقی رہے گی اور تمہاری باقی رہے گی کہ محمد مصطفیٰ اسلام لے کے آئے اور اسلام کی بقا کے ذریعہ اور قیامت تک باقی رکھنے کے ذریعہ فاطمہ زہرہ کی ساتھ بنے گی درود بیجے محمد و حالی محمد تو یہ بی بی اتنی عظمت والی ہے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو بی بی کے حوالے سے آیتیں مل جائیں گی مرد البہرہ نیجل تقیان سورہ رحمات دو دریعہ بہر ہیں دو بہر بہر ہیں جوڑے مل نہیں پاتے برزخن بی نومہ لائے افقیان بیچ میں ایک رکاوٹ ہے جو تو کہتے ہیں کہ یہ دو بہر ہیں نا ایک سے مراد مولای کائنات ہیں اور ایک سے مراد شہزادی کون ہے برکت فاطمہ زہرہ کو اگر دیکھنا ہے تو سورہ حالتہ یا سورہ دہر آپ پڑھ لیں کہ بی بی کی عظمت یہ ہے سارے انسانوں کی مقام دیکھیں اور بی بی کا مقام دیکھیں سارے دنیا رزق کے لیے ہم بھی اور آپ بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں آئمار علیہ السلام اور یہ ہستیاں وسیلہ ہے لیکن بہرحال ہم سب کا رزق آسمان سے آتا ہے اور آسمان والوں کا رزق فاطمہ زہرہ کے گھر سے جاتا ہے سورہ حالتہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ روٹی لینے کون آیا تھا اور روٹی لینے کے کون گئے تھا تو پتہ ہی چلا کہ آسمان والوں کا رزق فاطمہ زہرہ کے گھر سے چلنا ہے تو شہزادی کی حضمت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر کو جو ہے کوزے میں سمیٹنا کہ بی بی کی خود اپنی برکتیں اتنی زیادہ کہ جہاں پہ ذکر ہو جائے بی بی کا میں اتنا سمل سمل کس لی بول لوں کہ ذرا سب ہی اگر میں ادھر ادھر ہٹا تو فورم مسائب کے جیسے معاول قائم ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ تقریر سمالنا مشکل ہو جاتی ہے تو آج جشن کے انوان سے گفت ہو گئی ہے تو کوئی ایسی مسئبت کے جملے نہ بیان ہونے پائے کہ کیونکہ بہرحال کچھ روایت بھی پڑھنی ہے تاکہ آپ کو عظمت زہرہ سلام اللہ علیہ معلوم ہو سکے کہ بی بی سلام اللہ علیہ اتنی بابرکت ہے اتنی بابرکت ہے کہ ابھی آپ نے ایام فاطمین میں مجالی قصر سے سنی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاکر نہیں ضرور پڑھا ہوگا کہ حضرت حر جو اس مقام پہ پہنچے ہیں وہ تازیم فاطمہ زہرہ کا سر تھا کہ جو یہاں پہنچے ہیں تو حر عظمت فاطمہ تازیم فاطمہ کرے تو بی بی اس کو نجات دیں اور نجات دیں تو ایسا عزت بخشیں کہ آپ جو کربلا میں جاتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے وہ حر کی بھی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ بی بی کی عظمت ہے بی بی کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ چاہے ماننے والا ہو چاہے نہ ماننے والا ہو چاہے جاننے والا ہو چاہے جاننے والا نہیں ہو اگر اس کے دل میں محبت آگئی چاہے اس کو یہ بھی نہ پتاؤ کہ یہ کون ہے بی بی کی محبت اثر دکھاتی کتابوں کے اندر واقعات بھڑے 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 ہوئے کہ ہم اور آپ تو ماننے والے ہیں پہچاننے والے ہیں تذکرہ بچپن سے سن رہے ہیں بلکہ جب ماں کی شکم بیتے جب سے سن رہے ہیں لیکن آپ کو کتابوں کے اندر ایسی لوگ کی واقعات مل جائیں گے کہ جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کون ہے اسے یہی نہیں پتا کہ فاطمہ نام کس کا ہے لیکن اگر ذرا دیر کے لیے محبت دل میں آ گئی نا یعنی ایک لحظے کے لیے محبت تو جاننے کے بات ہوتی نا کہ انسان پہچانتا تو کہتا ہے کہ ہاں یہ مجھے اس سے محبت ہے یعنی اگر فاطمہ زہرہ کا نام اس کے سامنے آیا اور بس اس کے دل میں ہمدردی آ جائے یا کچھ بھی محبت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا یعنی ہمدردی آ جائے اس کے دل میں یہ بھی اثر کرتی چاہے ماننے والا ہو چاہے ماننے والا نہیں ہو ایک ذاکر سے کربلائے مولا میں مجلسے پڑھتے تھے تو ایامِ اعضا میں سبا دو مہینے سوائے امام حسین ان کے اصحاب کے باقی کسی کے مسائب حساب نہیں پڑھے جاتے یہ ہمیشہ سے یہی دستور ہے آئیمہ علیہ السلام کی زمانے میں یہی ہوا ہے کہ آئیمہ نے کون اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیئے وہ کہا کہ میرے جت کا فرش اعضا بچھاؤ یہ آئیمہ کی سنتیں جو چلی آ رہی ہے تو سبا دو مہینے ہم لوگ جو ماتم داری کرتے ہیں سوائے امام حسین کے کسی کے مسائب نہیں پڑھتے جب ساری دنیا میں یہ طریقہ ہے تو بتاریخ اولا کربلا میں جب ایامِ اعضا ہے گا تو بہرحال امام حسین کی مسائب پڑھے جائیں گے تو یہ ذاکر کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں مجلس تھی مجھے کہا گیا کہ اشرا پڑھنے کے لئے جب میں اشرا پڑھنے کے لئے گئے تو صاحبی خانہ نے کہا کربلا کے رہنے والا نہیں ہے عرب ہے لیکن عراقی نہیں ہے کہا کہ آپ مجلس پڑھیں گے ہمارے گھر میں دس دن پانچ دن جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرہ کے مسائب پڑھئے گا یہ بڑا حیران ہوا ایامِ اعضا میں سوائے جو ہے وہ امام حسین ان کے اصحابے کسی کے مسائب پڑھے ہی نہیں جاتے اور یہ عجیب کربلا ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بی بی کے مسائب پڑھئے پہلے دن اس نے مسائب پڑھے امام حسین کے صاحبی خانہ نے کہا کہ آپ سے کہا تھا کہ پانچ دن پڑھئے گا دوسرے دن نے پوچھا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے ایامِ اعضا میں سوائے امام حسین کے کسی اور کی مسائب نہ کوئی سننا پسند کرتا ہے نہ کوئی پڑھنا پسند کرتا ہے اور تم کہہ رہے ہیں کہ بی بی کے مسائب پڑھو آخر وجہ کیا ہے کہا آج جو میں ہوں نا یہ بی بی کے ویسے پوچھا کیسے کہا کہ اصل میں واقع ہمارے ساتھ یہ ہوا میں پہلے محبِ فاطمہ زہرہ نہیں تھا سادہ سے مسلمان تھا ہماری ایک بیٹی تھی اکلوتی اولاد تھی ہمیں بہت زیادہ سے محبت تھی میں آفیس بھی چلا جاتا تھا تو کم سے کم تین چار مرتبہ دن میں فون کر کے اپنی زوجہ سے پوچھتا تھا کہ بچی خیریت سے جبکہ سگی ماں کی گود میں کہا اتنی محبت تھی تو کہا کہ ایک دن آفیس پہنچا ہوں اور تھوڑی دیواز جو ہے وہ اہلیہ کا فون آیا کہ جلدی سے گھر آ جائی بچی کی حالات بڑی خراب ہو رہی اس نے فون پہ پوچھا خیریت کیا ہوا صحیح سالم سوڑ کے آئے تھا کہا وہ کھیل لی تھی کھیلتے کھیلتے سکہ اس نے حلق میں ڈال لیا وہ سکہ جو ہے وہ اس کے حلق میں بھنس گیا اور اس کا دم گھٹ رہا ہے جلدی آئی اس کو ہسپٹل لے کے جانا ہے لائر ایک لوتی اولاد وہ بیٹی بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی باپ کو ہوا کی طرح گاڑی دوڑاتا والا ہے اب بچی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا کہ سکہ چونکہ بھاری ہوتا ہے اس نے جیسے حلق میں لیا وہ حلق سے فشل کے اس کی سانس کی نالی میں چلا گیا اور وزنی ہونے کی ویسے چونکہ سانس کی نالی میں چکناٹ ہوتی ہے وزنی ہونے کی ویسے دیریک اس کے لنگ سمجھا کے فس گیا ہے اور اس کا تو میجر آپریشن ہوگا اس کے بغیر نکل نہیں سکتی اور ہمارے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہے نہیں کہ ہم اس کا آپریشن کر سکے اسے کسے بڑے ہسپٹر میں لے جاؤ کہ جہاں پر اتنا سنسیٹیو آپریشن ہوتا ہو تو اس نے کہا کہ میں غریب تو تھا نہیں پیسے والا تھا میں نے کہا کہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے بہت ہی اچھے اور بڑے ہسپٹر میں لے کے گیا ڈاکٹر نے فارم نکال کے دیا کہا کہ اس پر سائن کر دو ہم پوری کوشش کریں گے تمہاری بچی کو بچانے کی لیکن یہ سکہ ایسی طرح جا کے فسا ہے ہم اس کا جب آپریشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپائر ہو جائے تو بعد میں تم یہ نہیں کہنا کہ ہماری کوتائی سے تمہاری بچی چلی گئی ہے تم یہ لکھ کے دو کہ ہم رسک لے رہے ہیں کامیاب ہو گیا ہے تو صحیح ورنہ بچی ایکسپائر ہو جائیے اب باپ بچارہ کیا کرتا مقبور تھا سائن کر دیا فارم چلا گئے میں نے کہا سٹاف کے پاس بچی کو لے گئے گیا اورپریشن تھیٹر میں یہ کہتا ہے شخص کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کر گیا اے اللہ کے رسول آپ بھی صاحب اولاد تھے اور آپ کی بیٹی تھی آپ کو پتا ہے بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے اور میری تو ایک ہی اولاد ہے آپ کی بھی ایک ہی بیٹی تھی اے اللہ کے رسول میری بیٹی کو آپ نے اپنی بیٹی کے صدقے میں زندگی دینا میں آپ کی بیٹی کا شیعہ ہو جاؤں کیا کہ ڈاکٹرہ بھی اندر لے گئے تھا جو مجھ سے یہ کہہ کے گئے تھا کہ یہ میجر آپریشن ہے اور اس میں ٹائم بھی کافی لگے کہ بچ گئی تو بچ گئی بننا ایکسپائر بس اندر گئے بھاگتا وہ آیا اور کہا کہ مبارک ہو سکھا خود بخود نکڑنا ہے تو اس شخص نے کہا کہ ابھی جو تم گئے ہو اتنی دیل میں تو آپریشن ہو بھی گیا اور تم نے تو کہا بھالا میجر آپریشن ہے اس نے کہا آپریشن کی ضرورتی نہیں پڑی ہم نے خالی بچی کو لٹایا تھا اس طرح پہ کہ اسے جو ہے وہ بے ہوش کریں اسے ایک خاسی آئی اور سکھا جو ہے خود بخود جو ہے وہ اس کے موں میں آگیا اور ہمیں خود تاجب ہے کہ جب چیز اتنی اندر چلی جائے وہ بھاری چیز چلو پاپکورن وغیرہ ہو تو پھر بھی چلو ہلکا ہوتا ہے خاسی سے باہر آسکتا ہے لیکن سکھے کے تو ایک اپنا وضن ہوتا ہے کہ ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں کہ یہ سکھا باہر کیسے آیا خیر بچی جب نورمل ہوئی باپ گیا باپ نے اپنی بچی سے کوئی گلے سے لگایا پیار کیا اور کہا کہ بیٹا اب طبیعت کیسی ہے کہا کہ طبیعت بالکل صحیح ہے کہا کہ جب مجھے یہ لوگ لے کے آئے آپریشن کے لئے مجھے لٹایا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک بی بی آئی ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنے کے بعد دیکھیں جب کوئی چیز فض جاتی ہے تو میڈیکل والے ہم کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے پیٹ پر زور زور سے مارو یا اس کا پیٹ زور سے دباؤ تاکہ اس کی ساس جھٹکے سے نکلے باہر تاکہ وہ نکل آئے کہا اس بی بی نے اس طرح سے مجھے پیچھے سے دبایا کہ مجھے اتنی زور سے خانسی آئے اور میرا سکھا جو ہے وہ باہر آ گیا تو اس کے باپ نے کہا اس زاکر کو کہ یہی وجہ ہے کہ میری بیٹی جو واپس آئی ہے نا وہ بی بی کی مجھے سے آئی ہے اور میں نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں بی بی کا شیعہ ہوتا ہوں گا اب میں جب تک زندہ رہا ہوں گا بی بی کے جو ہے وہ فرشیزہ بچھاؤں گا تو بی بی کی برکت ہے اگرچہ مسلمان تھا لیکن اس سے وہ علی معرفت نہیں تھی بی بی کی جو ہمارے اور آپ کے پاس ہیں لیکن بی بی کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ چاہے کوئی جانے یا کوئی نہ جانے لیکن اگر دل میں محبت آ جائے تو بی بی کی محبت کی برکت یہ ہے کہ اپنا اثر دکھاتی ہے اب بی بی کی حوالے سے ایک حدیث بیارالانوار کے اندر علامہ مجلی سے لکھتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ بی بی کی فضیلت کیا ہے اور برکت کیا ہے پوری حدیث میں زبانی اردو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا لیکن معصوم کا کلام زبان پہ جاری ہونا اور سننا اس کا دونوں کا فائدہ ہے جس طرح قرآن کو دیکھنا سلاب سننا سلاب پڑھنا سلاب معصوم کی کلام کو بھی پڑھنے کا بھی فائدہ ہے سننے کا بھی فائدہ ہے ہمارے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ممبر پہ جاؤ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو کوشش یہ کرو کہ آیت کو تلفز کرو روایت کا ترجمہ نہیں پڑھو اگر پڑھ سکتے ہو تو کوشش کرو کہ روایت پڑھ دو اچھا یہ روایت اتنی بڑی ہے کہ پورا حفظ کر کے پڑھنا ہے ایک مشکل کام ہے یہ روایت جو ہے وہ چھٹے امام کے صحابی شہرافی جو ہیں وہ صدیر جو ہیں وہ امام علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں درود بھیجے محمد والے محمد پر اور یہ حدیث بڑی عجیب ہیں صدیر چھٹے امام سے نقل کر رہے ہیں چھٹے امام اپنے والد پانچے امام سے پانچے امام اپنے والد چوتھے امام سے چوتھے امام علیہ السلام اپنے والد امام حسین سے امام حسین سے امام حسین اپنے بھائی امام حسن سے امام حسن اپنے والد امیر المومنین سے اور امیر المومنین جو ہے ظاہر ہے رسول خدا سے دقل کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خُلِقَ نُورِ فَاطِمَةِ قَبْلَ يَخْلُقَ الْأَرْضُ وَالْسَمَاعُ کہ پروردگارِ عالم نے فاطمہ کی نور کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کر دیا تھا یعنی شہزادی کونین عظمت شہزادی کونین دیکھو کہ ابھی آدم خلق نہیں ہوئے لیکن پروردگارِ عالم نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے جو ہے وہ فاطمہ زہرہ کی نور کو خلق کر دیا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ يَا نَبِيَ اللَّهِ فَلَيْسَتْ هِيَ الْإِنسِيَةً تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے جانا اللہ کے رسول کوئی دقیقہ نہیں رہتا تھا کہ جس دن جو ہے وہ عمل مومنین کی شہزادی کے اور حسنین کے فضائل نہ پڑتی ہو یہ جو کہا نا کہ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے نہیں کہہ رہے ہیں اپنے ازواج کے درمیان بیٹھ کے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ اپنے اصحاب کے درمیان کہا جا رہا ہے تو جو اللہ کے رسول کوئی دن دقیقہ نہ چھوڑے نہ دن دیکھے نہ وقت دیکھے اور فضائل فاطمہ و علی و حسنین کو بیان کرے رسول کے جانے کے بعد امت نے یہ کیا تو کہا کہ پوچھا کہ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ تو جو اصحاب بیٹھے تھے ان میں سے بعض نے سوال کیا کہ کیونکہ آپ نے کہا کہ فاطمہ کے نور کو پرودگارِ عالم نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کر دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ انسان نہیں ہے نورانی مخلوق ہوئی تو سوال کرنے والے یہی سوال کیا تو کیا یہ انسان نہیں ہے فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ لَنَا جَوَابَ دِیَا فَاطِمَةُ حَوْرَا اِنسِيَا فاطمہ انسانوں کی ہوریں جس ہوروں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ٹکرے مارے جا رہا ہے عمرہ کیے جا رہا ہے حج کیے جا رہا ہے وہ ساری کے ساری ہوریں جو ہیں وہ فاطمہ زہرہ کی کنیزیں ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جنت کی ہور نہیں ہیں یہ انسانوں میں ہور ہیں ہورہِ انسیا اس کے بعد اللہ کی رسول نے کہا کہ قَالَ خَلَقُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّا مِن نُورِ قَبْلِ اَنْ يَخْلُقَ عَادَمَا اِذَا قَانَتِ الْحُرَا اَرْوَحَ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّا عَادَمَا اَرَزَتَ اس کے بعد اللہ کی رسول نے فرمایا کہ پروردگارِ عالم نے آدم کو بلکہ اروح کو خلق کرنے سے پہلے فاطمہ زہرہ کے نور کو خلق کیا تھا اور جب آدم کو خلق کیا تو پروردگارِ عالم نے فاطمہ زہرہ کا نور ان کو دکھایا یعنی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے منزلت یہ ہے کہ آدم کے اوپر جو ہے وہ جو پنجتن کے نور عرضہ کیے گئے تھے نا جس سے ملائکہ آدم کا امتحان ہوا تھا تو اللہ کہہ رہے کہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے جو ہے وہ آدم پہ عرضہ کیا وَقِيلَ يَا نَبِيَ اللَّهِ اس کے بعد کسی نے سوال کیا کہ اے نبی اللہ اینہ کانت فاطمہ جب فاطمہ جو ہے زمین آسمان آدم ان کی خلقت سے پہلے فاطمہ کا نور خلق ہو گئے تھا تو فاطمہ رہتی کہاں تھی اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ قَالَ کَانَتْ فِي حُقَّةٍ تَحْتَ سَاقِ الْعَرْشِ فاطمہ زہرہ جو ہے عرش پر پروردگارِ عالم عرش جو ہے نا عرش جہاں پروردگارِ عالم کیلئے کہا جاتا ہے کہ عرش خدا کیلئے کہا عرش پر جو ہے وہ فاطمہ زہرہ کا نور جو ہے وہ رہتا تھا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول فاطمہ کو آپ نے کہا کہ زمین آسمان اور آدم بلکہ عرواح کی خلقت سے پہلے نور کو خلق کر دیا تھا فاطمہ جو ہے وہ عرش پر رہتی تھی اور آپ نے کہا کہ فاطمہ جو ہے وہ انسانوں کی ہور ہیں تو جب انسانوں کی ہور ہیں تو انسان کی تو احتیاج غزہ ہے نا فاطمہ جب عرش پر رہتی تھی تو فاطمہ کی غزہ کیا تھی یعنی فاطمہ کھاتی کیا تھی تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ قالا اللہ کے رسول نے کہا کہ یعنی فاطمہ زہرہ کی جو غزہ تھی نا یہ تذبیہاتِ عربہ جو آپ پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ والحمدللہ والا علیہ اللہ واللہ واللہ اکبر یعنی فاطمہ زہرہ جو آسمان کے عرش پر جب رہتی ہے تو تذبیہ و تحلیل و تقدیز جو ہے وہ کرتی ہیں یعنی یہ تذبیہاتِ عربہ بی بی کی غزہ تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے آدم کے سلو سے خارج کیا اور پھر اللہ نے ہی چاہا کہ فاطمہ کے دنیا میں بھیجے تو اللہ نے فاطمہ کو میرے سلو سے خارج کیا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے لیے اللہ نے وہ احتمام کیا وہ احتمام کیا کہ ایسا احتمام تو اللہ نے کہیں یہ بات جو ہے وہ غلط سمجھیں گے تو بات میں کہیں یہ میرے لیے مسئبت نہ بن جائے کہ اتنا احتمام تو اللہ نے رسول خدا کی ولادت کیلئے بھی نہیں کیا تھا سارے معصومین کے لیے زیارتوں کے اندر ہم یہ ملتا ہے کہ پاک سلبوں سے تاہر جو ہے وہ اسلامی شامخہ پاک سلبوں سے وہ متاہر جو ہے وہ رحم پروردگار منتقل کرتا رہا سارے معصومین کے لیے یہ زیارتوں مل جائے گا لیکن فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ابھی جو روایت جہاں پہ میں نے لاکے روکا ہے کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کیلئے پروردگار عالم نے وہ احتمام کیا کہ ہمیں تیرہ معصومین کی ولادت میں وہ احتمام نہیں ملتا فاطمہ کس کی بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی محمد مصطفیٰ کہوں نے خاتم النبیین سارے نبیوں کو جو پروردگار عالم نے فضائل موجزات دیئے اس نبی کو وہ سارے موجزے بھی دیئے فضائل دیئے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی موجزے و فضائل دیئے یہ نبی ایسا ہے نا تو یہ نبی اتنا خدا کو پسند ہے کہ سب سے آخر میں بھیجا لیکن فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ایسی ہے کہ فاطمہ کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول چالیس دن غارہ حیرہ میں عبادت کر رہے ہیں یعنی رسولِ خدا ماذا اللہ کیا عبادت میں پروردگار نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے بلکہ جیسی رسول کی عبادت ہے ایسی تو نہ ابراہیم کی نہ عیسیٰ کی نہ موسیٰ کی کسی نہ بھی کی عبادت نہیں ہے لیکن فاطمہ زہرہ کی ہستی وہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اے نبی تم اتنی عبادت کرو کہ تمہارے سر سے اب جو آنے والی ہے نا وہ وہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے جو ہرایت کا ذریعہ بنی گی تو پروردگار عالم نے چالیس دن تک رسولِ خدا غارہ حیرہ میں عبادت کر رہے تھے اس چالیس دن کے اندر یعنی رسولِ خدا کسی انسانوں سے نہیں ملے صرف حضرت ختیجہ جاتی تھی اللہ کے رسول کے لیے کپڑے دو کے لے جاتی تھی کھانا بنا کے لے جاتی تھی یعنی اس چالیس دن کے اندر اللہ کے رسول اگر زمین پر کسی انسانوں سے بلے تو صرف خدیجہ تاہیرہ تھی اور جب چالیس دن آیا ہے نا تو ابھی اس روایت میں آپ سنیں گے کہ اس روایت میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا اور جبریل آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ سیب بھیجائے جنت کا اسے آپ تناول فرمائیں یہ سیب جنت کا ہے اور اس سیب کو جیسی اللہ کے رسول لکھایا اس سے نطفہ بنا کہ جو رحم خدیجہ منتقل ہوا کہ جس سے شہزادی کونین کی بلادت ہوئی اس بات کی کو ام المونین آئشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اکثر دیکھا کہ اللہ کے رسول فاطمہ زہرہ کی گردن پہ اپنا سر رکھ کے کوئی چیز سنگتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یا فاطمہ زہرہ کی گردن پہ سینے پہ سر رکھ کے کیا سنگتے ہیں کہا کہ فاطمہ زہرہ کی جسم سے جنت کی سیب کی خوشبہ آتی ہے تو یہ جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں نا کہ جبریل آئے کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور ایک سیب دیا اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے جیسی سیب توڑا یعنی کاتا یا توڑا تو اس سے ایسا نور ساتے ہوا ساتے ہوا کہ اللہ کے رسول بھی خوفزادہ ہو گئے تو جبریل کو کہنا پڑا کہ اللہ کے رسول خوفزادہ نہیں ہوں یہ اس کا نور ہے کہ جس کے نور سے سائی دنیا جگمہ گا جائے گی یہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو کھایا اور کھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ جبریل سے کہ رسول سے کہنا کہ آج جائیں اپنے گھر اور حق زوجیت ادا کریں اور اللہ کے رسول نے فرمانے پرودگار پر عمل کیا اور سلبِ نورِ فاطمہ سلبِ محمد سے نکلا اور رحمِ ختیجہ میں منتقل ہوا اور بھی زمادی سانی کو آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تشریف لانے کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول دیکھیں جو کہہ رہا ہوں نا برکت بی بی کی اتنی مبارک ہے یہ ایک نام ہے نا بی بی کا مبارکہ چھٹی امام کی حدیث ہے نا کہ لفاطمہ تا اندلہ تیسات عثمائن فاطمہ کے لئے اللہ کے پاس نو نام ہیں فاطمہ زہرہ رازیہ مرضیہ محدثہ بطول عزرہ ان میں سے ایک مبارکہ کہ اتنی مبارک ہے اتنی مبارک ہے تقریقی بھی جو میں نے کہا کہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو اگر محبت دل میں آ جائے خالی تھوڑا سا فاطمہ کی نام سے متحصیل ہو جائے شہزادی اس پر اپنا اثر دکھاتی جب رحم خدیجہ میں منتقل ہوئیں ٹائم پورا ہو گیا مجھے گھڑی دیکھنے ہی رہ گیا بجلی ختم کرتا ہوں کہ جب منتقل ہوئیں درود بھیجے محمد والے محمد تو اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں پوچھا کہ خدیجہ گھر میں تو کوئی نہیں باتیں کس سے کر رہی ہیں آپ کیونکہ حضرت خدیجہ اس بات پر غمزادہ رہتی تھی کہ جب ولادت کے وقت آئے گا اس میں عورتوں کی ضرورت پڑھتی ہے مکہ کی عورتوں نے کہہ کے خدیجہ کو چھوڑ دیا کہ تم نے یتیم سے غریب سے شادی کی ہے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تو جب یہ بات سوچ کے بی بی غمزادہ ہوتی ہے تو خدیجہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے اگر میں غمزادہ ہوتی ہوں تو یہ بچہ مجھ سے دل جو ہی کرتا ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے تاکہ میرے دل بہن جائے اور یہی چیز ہے جس کو محدثہ کہا گیا ہے یعنی بی بی کے ایک لقب ہے محدثہ یعنی بات کرنے والی تو خیر جو دوسری بات مجھے کرنی تھی وہ تو اب رہن دے اب میں اس حدیث کو پکمل کر دوں اور پورا آپ کا ٹائم ہو گیا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے انار کھایا وہ سیپ کھایا اور اس کے بعد جبرین نے خوشخبری سنائی کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ جو نور نکلا ہے تھا نا جس سے آپ کو دیکھ لئے خوفزدہ ہوئے لا تخف خوفزدہ نہیں ہو یہ فاطمہ کا نور ہے یہ بیٹی آپ کی وہ ہے کہ آسمان پر یہ منصورہ کہلاتی ہے اور زمین پر پروردگار عالم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے اب میں صرف ترجمہ پڑھوں گا عربی نہیں پڑھوں گا ٹائم بہت ہو گیا کہا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے اپنے جبرین سے پوچھا حبیبی کہ اے میرے دوست اللہ نے کیوں آسمان پر فاطمہ کو منصورہ کہا اور زمین پر کیوں جو ہے وہ فاطمہ کہا جبرین کہتے ہیں کہ اس لیے کہ فاطمہ زمین پر جو فاطمہ کہا اس لیے کہا کہ فاطمہ کی وجہ سے پروردگار عالم نے فاطمہ کی شیعوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی پروردگار عالم نے جہنم کی آگ فاطمہ کے جو ہے وہ وجود سے جو ہے ان کے محبوں پر حرام کر دی ہے اور فاطمہ کی وجہ سے پروردگار عالم نے فاطمہ کے دشمنوں کو جہنم سے دور کر دی ہے اور اس کے بعد جبرین نے رسول نے آیت پڑھی کہ روز قیامت بی بی شفاعت کریں گی اس پر دلیل کیا ہے کہ یوم ایز دن جیفر المؤمنون بن نصر اللہ ینصر میشا کہ اس دن یعنی میدان حشر میں اتنی گرمی ہوگی سوار نیزے کے اوپر جہنم وہ سورج ہوگا اتنی گرمی ہوگی لوگوں کی زبانے زمین پر لٹک رہی ہوں گی سب پریشان ہوں گے سوا شیعان فاطمہ سب پریشانی سے محفوظ نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے خوشی کے اثار چہرے سے تاہر ہو رہے ہوں گے اور یہ آیت پڑھ کے بتائی کہ اس دن مومنین جو ہیں وہ خوش ہوں گے کیوں خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے اور اس کی مدد سے کہ جس سے اللہ چاہتا ہے یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے وہ مدد یعنی کون شہدادی کون ہے تو شہدادی کون ہے سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو بہرحال تھوڑا سا ٹائم آج زیادہ ہو گیا محذرت لیکن بہرحال کیا کروں آدھی حدیث بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور جو ہے وہ ایک حدتہ کے ایک بات کو پہنچانا تھا اس دعا کے ساتھ کے پرودگارہ بحق زہرہ وعبیہ وعالیہ وانیہ وسر المستع دیفیہ پالنے والے بی بی کی اس ولادر با سعادت کے صدقے میں تمام حاضرین کی ہر دین یہ و دن ہے بھی حاضرین کو پورا فرما پالنے والے جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے اور جو غائبین ہے سب کو جو ہے اس کرونا جیسی وبا سے اپنی حضرمان نصیب فرما جو اس سمرز میں مرتلہ پرودگارہ بی بی کے صدقے میں ان کو جل سے جل شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما پالنے والے بی بی کے صدقے میں اپنے خزانے سے تمام مقروضہ کے قرض کو غیب سے عدف فرما تمام بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما تمام مومنین کے جو برسر روزگارین کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما اس بی بی کی ولادت بس سعادت کی خوشی میں منتقم آل محمد یوسف زہرہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انک انتسامیل علیم